جبرند حرمانترن کے معاملے میں اتر پردیش ای ٹی ایس نے ایک اور گرفتاری کی ہے یہ گرفتاری اتر پردیش ای ٹی ایس نے جس شخص کی کی ہے اس کا نام ہے سرفراز علی جعفری سرفراز علی جعفری امروحہ کے رہنے والے ہیں امروحہ سے اتر پردیش ای ٹی ایس نے انہیں گرفتار کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو ابھی کا حال کا پتہ ہے وہ بٹلا ہاؤس کا ہے اتر پردیش ای ٹی ایس نے سرفراز علی جعفری کو گرفتار کرتے ہوئے اس بات کی جانکاری اپنے پریس نوٹ میں دی ہے کہ ہم نے تقریبا ابھی تک اس پورے معاملے میں پورے دیش سے الگ الگ راجیوں میں سے پندرہ لوگوں کو جبرند حرمانترن کے اس ریکٹ سے جڑنے کے طور پر اٹھایا ہے اور اب ان سبھی لوگوں پر کارروائی چل رہی ہے آپ کو یہ ضرور بتا دوں سب سے پہلے عمر گوتم پھر مفتی جہاگیر اس کے بعد مولانا کلیم صدیقی اور اب جس کا نام سامنے آیا ہے وہ سرفراز علی جعفری ہے سرفراز علی جعفری کو اتر پردیش ای ٹی ایس نے گرفتار کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ دوہزار سولہ سے مولانا کلیم صدیقی کے ساتھ یہ جڑا ہوا تھا اور لگتار جبرند حرمانترن کے جو ریکٹ ہیں ان کو چلا رہا تھا اتر پردیش ای ٹی ایس لگتار یہ دعوے کر رہی ہے کہ ہم ان سبھی لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں جو جبرند حرمانترن کرا رہے تھے اب ایسے میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جس طرح سے ان سبھی لوگوں کے جو فالوورز ہیں وہ یہ بات کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک چناوی مددہ ہے اور اس چناوی مددے کے تحت ہی اتر پردیش ای ٹی ایس کا روائی کر رہی ہے اور اس میں اتر پردیش ای ٹی ایس کو بھی پولیس کو بھی اور تمام ان بالوں کو بھی جو گرفتاریاں کر رہے ہیں کوٹ سے بہت تکڑی پھٹکار لگنے والی ہے مولانا کلیم صدیقی کے معاملے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سلکوں پر اترے پردرشن کیے گئے دلی کے الگ الگ علاقوں میں پروٹیسٹ ہوئے بٹلا ہاؤس جامعہ نگر شاہین باغ ان تمام علاقوں میں پردرشن ہوئے اس کے علاوہ اتر پردیش کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جس میں پروٹیسٹ کیے گئے تھے اب لگاتار پروٹیسٹ کا جو سلسلہ تھا وہ جاری تھا شاہین باغ پہنچتی ہے اور شاہین باغ پہنچ کر مولانا اے آر شاہین کے گھر ایک نوٹس دیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو جب یو پی ایٹی ایس نے طلب کیا تھا تو آپ کیوں نہیں پہنچے اسی کے ساتھ ساتھ دو جگہ ریڈ کی جاتی ہے ایک مولانا شاہین کے دفتر پر اور اس کے علاوہ مولانا کلیم صدیقی کے مدرسے پر دونوں جگہ یو پی ایٹی ایس نے ریڈ کی تقریباً بیس بیس ادھیکاری یو پی ایٹی ایس کے دونوں جگہ ریڈ ہوتے وقت موجود رہے اس کے علاوہ دلی پولس موجود رہی اور اس کے ساتھ سرکشہ بلوں کو بھی تینات کیا گیا علاقے میں ایک خوف کا ماحول تاری ہو گیا تمام لوگ سڑکوں پر اتر آئے اور آواز اٹھانے لگے کہ مولانا کلیم صدیقی کے خلاف ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے جس کو لے کر یو پی سرکار یو پی ایٹی ایس کو حکم دیتی ہے اور یو پی ایٹی ایس دلی پہنچ کر لگاتار گرفتاریاں کرتی جا رہی ہے ایسے میں اب سوال یہ بھی ہے کہ وہ تمام مسلم تنظیمیں جو لگاتار مولانا عمر گوتم مفتی جہاگیر اور مولانا کلیم صدیقی اے آر شاہین ان تمام لوگوں کے لیے آوازیں اٹھا رہی ہیں ان تمام تنظیموں کو اس پورے معاملے میں کتنی کامیابی مل رہی ہے جمعیت علماء ہند لگاتار سبھی کے کیس لڑنے کی بات کہہ رہی ہے اور جمعیت علماء ہند کہتی ہے کہ ہم قانونی چارہ جوئی کرتے رہیں گے اس کے علاوہ جو فالوورز ہیں اور جو ان کو ماننے والے ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس حد تک ان سبھی لوگوں کو اس پورے معاملے میں کامیابی ملتی ہے اور یہ جبرن دھرمانترن کا جو پورا معاملہ ہے جس کو یو پی ایٹی ایس لگاتار بتا رہی ہے کہ یہ دیش کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ کس حد تک یو پی ایٹی ایس ثابت کر پائے گی جب معاملہ یہ کوٹ میں جا رہا ہے تو کیا واقعی وہ تمام لوگ سچ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یو پی ایٹی ایس کو اس پورے معاملے میں پھٹکار لگے گی یا پھر یو پی ایٹی ایس اپنے دعووں کو دلیلوں کے ساتھ ثابت کرنے میں کامیاب ہو پائے گی یہ سوال آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ کیا عمر گوتم مفتی جہانگیر اے آر شاہین مولانا کلیم صدیقی اور اب سرفراز علی جعفری یہ تمام لوگ کیا واقعی جبرن دھرمان ترن کراتے تھے کیا واقعی یہ لوگ جبرن کسی کو مسلمان بناتے تھے کیا یہ فنڈنگ کا پورا معاملہ ہے کیا صرف پیسوں کے بلبوتے پر کسی کو مسلمان کیا جا سکتا ہے کیا یہ لوگ باہر سے آئی ہوئی فنڈنگ کا استعمال اس چیز میں کرتے تھے کہ لوگوں کو پیسے دے کر مسلمان بنائیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ کے بیچ چھوڑ رہا ہوں اس ویڈیو کے ساتھ آئین این چینل کو ضرور دیکھتے رہیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہماری ہر ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری پہلی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے دلی سے آئین این چینل کے لیے ساحل نقوی